موہ پہ کپڑا پھیر ہوئی ہوتی ہوں پنگے بند کر کے بیٹھی ہوتی ہوں بات تبیزو باجی بڑی کے سپورٹر کو ذرا ہوسلا دے دو بات تبیزو وہ غلط راستے پہ لگا کے خود جو ہے باجی پیچھے ہٹ گئی بڑے پیار سے آخر کیوں کیا چینل پچانے کے لیے کیسے پریشان ہے کہ ہماری بڑی لیڈر نے ہمارے ساتھ کیا دھوکہ کر دیا آپ نے کیوں پہ جائے آخر کیا بیوی سے لڑائی ہوئی ہے یا ماں سے لڑائی ہوئی ہے بجلی کے بلوں کی بات کروں گی بجلی کے بلوں نے چینہ حرام کر دیا ہے میں کرتی ہوں موتیں ہو رہی ہیں موتیں اب وہ اپنے بیٹے کو دیا ہوا گفت واپس لے کے سلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے میں تکہ رہے سے ہوں کہ مذہب ہوں کے نوشین ملتانی رویو رییکشن کی طرف سے ویلکم جانی جان کی ٹھٹیز چھٹی چھٹیز این موڈیز تو جی جناب کافی سپورٹرز ناراض ہو رہے ہیں بڑی بھانجی سے اور چچا سے ڈین نے مانگ لیا کس نے مانگا بھائی بات کرتے ہیں جانی جان کی ٹھٹیز تو جی جناب سلمہ کے سپورٹر ہوش میں آگے اور شکر ہوش میں آئے تھوڑے سے اس لیے میں کہتی ہوں بڑھ چٹ کے بہت زیادہ سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کہ پھس نہ جائیں کہیں آپ اب جناب رییکشن آئے جا رہے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے بچیٹر گئی بچیٹر گئی بچیٹر گئی اس طرح سے کچھ چیزیں سامنے دیکھنے کو ملنے کے لیے آ رہی ہیں اور جناب ایسا جو یہ تھامنل کو لے کے پہلے لائیو پھر کچھ جس میں نام لیا گیا تھا ستارہ کا اور الزمات جس ویڈیو سے الزمات ظاہر ہوتے تھے وہ آرام آرام سے جو ہے پرائیویٹ ہوتے جا رہے ہیں اب سوال پوچھنا شروع کر دیا ان کے ہی سپورٹرز نے اور کہا کہ بچی آخر ہمیں اس کوئے میں دھکیل کے تم گھوچھا رہی ہو اپنے ایجیر کے ساتھ مستیاں کر رہی ہو اور ہمیں پھسا دیا بچی ہمیں انصاف دو تو جی ہاں بہت ہی رنے دھنے کی آوازیں آ رہی ہیں اور بالکل جی حق بنتا ہے میں اسی کو ہی کہوں گے کہ اچھی بات ہے حق بنتا ہے پوچھنا چاہیے کہ آپ جب اتنا بڑا مددہ لے کے آنکھیں بند کر کے ہم لوگوں نے آپ پہ یقین کیا تھا آج آپ ہی پہلے لائیویں پرائیویٹ کرتی ہیں جس میں بہت کچھ بولا گیا تھا اور آپ نے خود بولا تھا پھر آپ نے آہستہ آہستہ کچھ ویڈیوز اپنی پرائیویٹ کیا اچھا یاد رہے زیادہ تر جو ہے بڑی باجی جو ہے انہوں نے اپنی لائیوز میں اس طرح کے الزمات اور کھل کھلا کے تھوڑا تھا بولا تھا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے پرائیویٹ کیے پھر اس کے بعد جو ہے ان کی کچھ ویڈیوز بھی پرائیویٹ ہوئیں آہ لوگوں کی بڑی تیز نظر ہے بھائی لوگ جو ہیں آہ ایسی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں آچھا جی آپ کہتے ہیں کہ بڑی باجی سے سوال کر دیا سپورٹر نے اور اپنی باتوں سے کیسے کہتے ہیں آپ اپنی باتوں سے کیسے مکر سکتے ہیں آپ اپنی ویڈیو کیسے ردو بدل کر سکتے ہیں مطلب آپ یہ جو تھامنیل بدل رہی ہیں یہ ردو بدل ہی ہے آپ اپنے موقف سے کیسے ہٹ سکتے ہیں آپ جو ہے جب مدینہ میں جو ہے کھڑی ہو کے آپ نے جو ہے یہ ویڈیوز بنائی تھی اور اس میں بھی آپ نے نام نہیں لیا تھا لیکن پھر بھی ہم نے آپ کی باتوں بھی یقین کیا لیکن جب نام ہی نہیں لیا گیا آج یہ وروف ہوا ہم بھی ہمارے بھی کچھ سپورٹرز تھے جو ایسے بولتے تھے کہ دیکھیں انہوں نے واضح نام نہیں لیا بس یہ کہا جو میں نے کہا ہے وہ صحیح ہے وہ سچ ہے جو میں کہہ رہی ہوں اب آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں میں نے ریڈی سے پانچ کلو جو ہے پکوڑے لیے یہاں پر باٹنے کے لیے میں سہی کہہ رہی ہوں میں سہ جو کہہ رہی ہیں میں نے یہاں پر کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا اور بھی تو مطلب ہو سکتا ہے نا تو لازمی تو نہیں ہے کہ وہ ستارہ کو لے کے آپ جو ہے ٹرول کروائیں اب اتنی ساری جو ہے آپ کی ان بھگت جو ہے ابھی تک بیٹھی ہیں اور گندی گندی باتیں کر رہی ہیں یہاں پر رات بھی اس طرح کی کوئی شاید لائف چلی ہے اس میں بھی اس طرح کی کوئی باتیں ہو رہی تھی تو ایک بندی روتی ہوئی میرے پینل پہ آئی اور قسم سے وہ رو رہی تھی اس کو چپ کر آیا گیا کیا ہوا پھر اس نے نا اسی کے مطابق بات کی جو یہ بڑی باجی جو ہیں الزام لائی تھی اپنی چھوٹی بہن پہ وہی باتیں چل رہی تھی تو وہ رونے لگی کہ یار یہ کیسے بول سکتے ہیں کسی پہ اندھا اعتبار کیسے کر سکتے ہیں ہمیں تو قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ کسی کے اوپر احضام لگے تو وہ صحیح گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے سمجھو اس نے اپنے سر بھی گناہ لے لیا جب آپ نے دیکھا نہیں جب آپ آپ یہ نہ کہیں کہ اس نے کہا اور میں مان گیا یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی اگر آپ کے فیملی میں سے کسی کو کوئی گالی دیتا ہے آپ مان کہیں گے کہ وہ صحیح گالی دے رہے ہیں مثال دے رہی ہوں نا آپ کا اپنا بھی دماغ ہونا چاہیے عقل ہونی چاہیے تو جی جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ہم اندھا اعتماد کرنے والے لوگ اب کہاں جائیں آپ نے یہ چیزیں کیوں ردو بدل کی پہلے آپ اہستہ اہستہ پرائیویٹ کرتی کہیں چیزیں ہمیں لائن کھڑے لگا کے اور خود آپ پیچھے ہٹ گئیں اور اہستہ اہستہ چیزیں پرائیویٹ کرنا شروع ہو گئیں ہمیں جواب دیا جائے ہمیں جواب دیا جائے کیا آپ کسی سے ڈر رہی ہیں یا کیس سے ڈر رہی ہیں کیا پریشر ہے نیچے جو ہے کافی کومنٹ آ رہے تھے اور ان کے کومنٹ بھی میں نے تھوڑے سے پڑھے میں نے کہا بھئی کیا تجازیہ ہے پبلک کا کافی پبلک پوچھ رہی ہے کہ ہاں ہمیں جواب دیں کیا یہ جوٹھی تھی جو در گئی یا چیزیں یہ چھپا رہی ہے ردو بدل کر رہی ہے بیٹھ کے کیا کرتے تھے ہم پہ کیس کیا جائے اس کے ہزبنڈ نے بار بار کہا تھا میرے پہ کیس کرو میں موبائل رکھ دوں گا اپنا اسی سے ہی سارا کچھ ثابت ہو جائے گا تو آج آپ کیسے اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں اور اپنے چینل کو بچا سکتی ہیں اور آپ چیزیں ردو بدل کر رہی ہیں آخر کیسے اچھا جی وہ کہنے کہ جس تھامنیل یا جس جس ویڈیو پہ یا جس جس لائف پہ آپ نے الزام لگائے تھے وہ وہ چیزیں ہی آپ غائب کر رہی ہیں آرام آرام سے ستارہ پہ لگایا الزام وہ اب کیوں چھپایا جا رہا ہے آپ تو چھاتی تان کسی تان کے آپ لوگ بولا کرتے تھے کہ ہم جو ہیں ہم تو فیس کر لیں گے ہم تو یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اس طرح سے پریشرائز پبلک کو کرتے تھے لوگوں کو یقین دلاتے تھے کہ یہ لوگ بنے گار ہے مطلب اپنے آپ کو یہ لوگ خود کہتے تھے تو ہم پہ کیس کرو ہمیں پکڑواؤ آج کیوں ڈر گئے تم لوگ اچھا یہاں پہ جو ہے بلکل سوال بنتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اندھا اعتماد کر کے اندھی آنکھوں پہ پٹی بان کے اندھے طریقے سے چلنا شروع ہو گئے تھے باجی صحیح کہہ رہی آج آپ کے سارا کچھ سامنے ہیں سب کچھ انہوں نے خود تو پرائیویٹ کر دیا لیکن ان کے کچھ سپورٹرز کا سننے میں آ رہا ہے جیسا کہ ستارہ کوئی کیس کرنا چاہ رہی ہیں میرے پر ایسے الزام لگاتے دی اینے کی بات سے چاچا کی ویڈیو دیکھ رہی تھی اس میں چاچا جی نراز تھے نراز تھے اور کہہ رہے تھے کہ سپورٹر جو ہیں ڈبل شاہ کے ساتھ ہمیں جوڑ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے رشتے دار ہیں تو ہمارے خون کو مت ملایا جائے ان کے ساتھ چاچا نے کہا کہ اکبر اور انور اپنا ڈی این لائیں چاچا کہتا کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور کہا پہلے ستارے کے بچوں کو بولتے تھے اور اب ہمیش جو ہے یہ لوگ بولتے ہیں شرم کرو چاچا کہتا ہے اور چاچا نے کہا کہ پہلے تم لاؤ اپنے بچوں کے لاؤ پھر کہ آپ اپنی بڑی باجی کو بھی کہو وہ بھی ڈی این اے لائے پھر بات کرو یہاں پہ اگر ڈی این اے کی بات کرتے ہو پھر تو سب کو لانا پڑے گا جتنے بھی لوگ بات کر رہے ہیں پھر وہ اپنی فیاملی کے کے لائے پھر بعد میں جو ہے یہ بات کریں یہ بات یاد رکھیں پہلے اس طرح کی گندگی نہیں ہوا کرتی تھی پہلے صرف شادی کو لے کہ ڈسکس کیا جاتا تھا ستارہ کے ہیٹر تھے صرف شادی کے اوپر بات کرتے تھے نہ کہ کسی ڈی اے مانگتے تھے نہ کسی کو حراس کرتے تھے اس طرح سے گالم گلوچ بھی نہیں ہوتی تھی بہت جو اب گند ہے اس طرح کا کوئی نہیں ہوتا تھا لیکن میں حیران ہوں آج کچھ جو ایسی ہیں انبھگت عورتیں کہوں یا جیلس کہوں یا جن کی زندگی میں کچھ احساس کم تری رہ گئی ہے یا جن کو خوشیاں نہیں ملی وہ دوسروں کو دیکھ جیلس ہوتے ہیں تو اس طرح سے دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں بتمیز کرتے ہیں لڑباز کرتے ہیں کریکٹر پہ سیدھا سیدھا الزام لگاتے ہیں سیدھا سیدھا کریکٹر پہ الزام نہ کوئی اور نہیں صرف کریکٹر پہ الزام اور بچوں گڑھی انہیں مانگنا شروع ہو جاتے یہ چھوٹی بات نہیں یہ بہت بڑی بات ہے سیدھا سیدھا حرام دا بچہ پناہ تک بہت حرام حرام حلال دے صرف دوسری ہو بھائی دوسر آؤ دو جواب مجھے کچھ لحاظ ہوتا ہے آج یہاں لہور چلا گیا میں تو سمجھ رہی تھی اسلام آب آب یہ لہور گیا کہہ لڑائی ہو گئی گھر میں اور وہ ایسے فیل ہو رہا تھا اس کی باتوں سے پریشان بھی نظر آرہی تھی اور کہہ رہی تھی میرا بیٹا جو ہے چلا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ کہاں گیا ہے آخر لگنگ سے پتائی ان کی ویڈیو سے ہی ہمیں پتہ چل جانا اور کچھ نہیں آج میں یہاں پہ بجلی کے بلوں کی بات کروں گی بجلی کے بلوں نے جینا حرام کر دیا ہے میں کہتی ہوں موتیں ہو رہی ہیں لوگ حیران پریشان ہیں سو یونٹ آئے ہیں دو سو یونٹ آئے ہیں چار سو یونٹ آئے ہیں جس کا جتنا تھوڑا سا زیادہ آئے ہیں اتنا ہی بل ڈبل ٹریپل لگ آرہے ہیں اگر آٹھ ہزار آتا تھا تو وہاں سولہ ہزار آرہے ہیں جب پہ سولہ آتا تھا ہمارے بتیس آرہے ہیں مطلب اس طرح سے جو ہے اس کو پھر ڈبل ٹریپل کرتے چکے ہیں میں کل ایک بھائی سا دیکھ رہی وہ کہہ رہا تھا کہ میں کوئی کٹ لے ہوں اپنے بیٹے کے لیے پیسے جوڑ جوڑ کے میں نے کٹ لی تھی اور میں جو ہے اب وہ اپنے بیٹے کو دیا ہوا گفٹ واپس لے کے اب جو ہے میں اس کو سیل آؤٹ کرنے جا رہا ہوں اپنے بچے کا دل توڑ رہا ہوں کیونکہ میں جا رہا ہوں بجلی کا بھر بھر بھائی میں کہتی ہوں کہ انت بچ گئی ہے پچھلے مہین ہمارا اپنا بیترے سٹھ ایک ہزار بجلی کا بھلا آگیا ہمارا صرف ایک ایسی چلتا بجلی کے بل نے جنا رام کر دیا ایک بندہ تو کہہ رہا تھا بجلی بل بھی نہیں دیتا اور کوئی میٹر اگر اتار نے آیا تو میں پوچھوں گا اسے کہ پیٹر کیوں اتار نہیں آیا مطلب کیا کچھ سمجھ نہیں آرہی کافی لڑائیا شرائیا چل رہی ہیں لوگ بڑے پریشان ہے دیکھتے اب کیا ہوتا ہے اب ہمارا ایک بل آنے والا ہے اللہ کرے ہاتھ ہولا ہی ہوگئے چنگ ہے ہمیشہ میں کہتی ہاتھ ہولا رکھو میں بھی ایسے ہی توقع رکھتی ہوں کہ ہاتھ ہولا رکھو گریب گوم کہو جائے دیکھا دی ایک سر میں موہ پہ پھیر رہی ہوتی ہوں پند کر بیٹھ ہوتی 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 گرمی سے پورا حال خیر یہ مہینہ گرمی کا اس سے آگے سردی آ جانی ہے لیکن بجلی کے بل بہت زیادہ آرہے دعا کرو جی سب ٹھیک ہو جائے ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت بلکل ان کو غلط راستے پہ لگا کے خود باجی پیچھے ہٹ گئی بڑے پیار سے پتہ نہیں آخر کیوں چینل بچانے کے لئے آخر وجہ کیا ہے کیونکہ ان کے سپورٹر بہت شدید طریقے سے پریشان ہیں کہ ہماری بڑی لیڈر نے ہمارے ساتھ کیا دھوکہ کر دیا تو دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں نیو لوگ سبسکرائب کر دیں پھر ملیں اللہ آف بائی بائی ٹا